مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصہ کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لئے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی اسی حیثیت رکھتی ہے اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تمیر کے تقریباً چالیس برس کے بعد تمیر کیا گیا جس کا آج کل رقبہ تقریباً ایک لاکھ چوالیس ہزار مربع میڈر ہے اور اس میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد اقصہ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے جیسا کہ اس کو بیت المقتص، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براک، دیوار براک، دیوار گریہ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے لیکن یورو شلم شہر میں مجود اس خاص مسجد کی تاریخ آخر ہے کیا؟ اس کو کس نے بنایا اور یہ کن کن حالاتوں سے گزرتے ہوئے آج کے دور تک پہنچی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصہ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک کے بارے میں ڈسکس کریں گے سر محفل کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصہ کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے چاریس پرس کے بعد بنایا تھا جناب آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد نوح علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی آباد اور موجود رہی اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منحدم ہو گئی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تین ہزار سال پہلے اس مقدس شہر کو کنان کے لوگوں یعنی پیوسیوں نے یہاں پر آباد کیا تھا اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سالوں تک قیام پذیر رہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی پیوسیوں نے مسجد اقصہ کی تعمیر نوح کا کام بھی کیا تھا جناب عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر مسجد اقصہ کی تعمیر کا کام کیا اور انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی تو مسجد اقصہ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں آگئی تو انہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جو یعقوب کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایک پغمبر بھی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ یا تیرہ بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا انہی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ کافی شان و شوقت اور عزت سے بنواز کر مصر کے قید خانوں سے اسی ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی دور میں حضرت یعقوب اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ تعالی نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بیجا تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کو سہی راستے کی ہدایت دینے کا کام کر سکیں لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرون سے بچ کر مصر سے نکلے یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے اس کے بعد دعوت علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصہ کی تعمیر کا کام شروع کیا کیونکہ اس وقت مسجد صرف چند خند رات کا ایک حصہ رہ چکی تھی حضرت دعوت علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع تو کیا مگر وہ اپنی زندگی کے انتر اس کو مکمل نہ کر سکے لہٰذا انہوں نے اس کام کا ذمہ اپنے بیٹے جناب سلمان علیہ السلام کے ذمہ کر دیا اب ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام جو کہ خود بھی اللہ کے ایک پغمبر تھے انہوں نے مسجد اقصہ کی تعمیر کو جاری رکھا اور آپ نے ہی اس کو مکمل کیا عراق کے باشا بخت نصر نے سن پانسو ستاسی قبل مسیح میں یورو شلم شہر پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینڈ سے اینڈ بجا کر رکھ دی اس نے لا تعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بخت نصر کی حکومت کو بھی زبال آیا اور ایران کے باشا قورس نے یورو شلم فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دے دی اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہا کرتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس مقدس شہر کے اندر پیدا ہوئے اور ان کو یہیں پر یہودیوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے ستر سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصہ کی صرف چار دیواری ہی باقی کھڑی رہ گئی یہودی بھی اس کے بعد کئی سو سال تک نہائی سر دن گزارتے رہے پوری دنیا میں زلیل و خوار ہوتے رہے یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی جب تک کہ واقعہ میں راج پیش نہیں آ گیا مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف روح کر کے اپنی عبادات کیا کرتے تھے لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا لیکن مسجد اقصہ کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سال کے چھ سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یورو شلم کے ہر تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر کلا بند ہو گئے اور صلح کے لئے پیغام بجوایا اور شرط یہ رکھی کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے تب ہی یہ صلح قرار پائے گی لہٰذا اس وقت کے خلیفہ یعنی عمر فاروق اس شہر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے خود چل کر آئے اور بیت المقدس کے حکمران عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو یہ امان نامہ دیا اور اس شہر کے اندر امن و امان کو ایسے ہی قائم رکھا اس معاہدے کے بعد حضرت عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر دو رکعت نماز ادا کی اور پھر یہاں ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا جو کہ اس سے پہلے منحدم اور صرف مٹی کا ایک ڈیر بن چکی تھی لہذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا اس نے خلیفہ کے حکم پر دوبارہ مسجد بنوانے کا کام شروع کیا بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور توسیع کا کام جاری رکھا اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وسیع اور آلی شان امارت بھی قائم کروائی جس کا نام قبط السخرا رکھا کیونکہ اس وقت یہ سنہر گمبت والی امارت ہے سال ایک ہزار ننانوے میں عیسائیوں کی سلیبی افواج نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے بگا دیا جس کے بعد نور الدین زنگی بادشاہ نے مسجد اقصہ کو واپس لینے کے لیے مہم کا آغاز کیا لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر ایسا نہیں کر سکے لہٰذا اس کے بعد سلطان صلاح الدین جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سال ایک ہزار تاسی میں سلیبی افواج کوشکست دی اور یوروشلم شہر کو مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے ازاد کروا لیا اس کے بعد سال انیس سو اٹھارہ تک سب کچھ ٹھیک ہی رہا اور پھر برطانوی حکومت نے یوروشلم شہر کو مسلمانوں سے چھین کر اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا برطانیہ کے قبضے میں یہ شہر آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں پر تیزی سے آ کر آباد ہونے لگے کیونکہ باقی دنیا میں ان کو ظلم و عذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا جوں چند ہی سالوں میں ایک بہت بڑی تداد میں یہودی آ کر رہنے لگے اور پھر سال انیس سو ارتالیس میں یہودیوں نے اسی جگہ پر آپ نے ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا بس وہ دن ہے اور آج کا دن یہودی اس ارض مقدس کی سرزمین پر مسلسل قبضہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور آج انہوں نے اصل فلسطین کو صرف ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کر کے تقریبا پورے ہی ملک پر اب اپنا قبضہ جمع رکھا ہے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی مزاہب کے لوگ آج بھی اس ارض مقدس پر اپنی اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور کوئی بھی اس سرزمین کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس ارض مقدس کو لے کر لڑائی جگڑے اور تباہیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی